یا دیوی سرب بھوٹے سو ما برمچالی روپین سنسطہ نمتہ سئی نمتہ سئی نمتہ سئی نمتہ سئی نمونمہ دوستہ نوراتری کے دوسرے دن ماتا کے برمچالی روپ کا پوجن کیا جاتا ہے صفیہ ساڑی پہنی ماتا کے ہاتھوں میں کمل تھارن کیوں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کمنڈل یہ دونوں ہی سانت اور تھیروان رہنے کا سنکھے دیتے ہیں کہتے ہیں نوراتری میں ماتا برمچالی نے سم جیون بھر تپ کیا اور اپنا منچاہ ورمدان پرابت کیا اسی لئے ماں اپنے بختوں کو کبھی نراث نہیں کرتی ماں برمچالی کا پوجن کرنے سے کٹھن سے کٹھن سمسطہ کا بھی حل ہو جاتا ہے جو بچے ادھن کے چھتر میں انتی پرابت کرنا چاہتے ہیں بڑھائی میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں انہیں ماتا کے برمچالی روپ کا پوجن اوشی کرنا چاہیے ماتا رانی کے اپاسنا سے سرن سکتی تیج ہوتی ہے اور جیون میں اجیانتہ دور ہو جاتی ہے دیوی برمچالی کے اپاسنا سے منوشے میں تب، تیاغ، ویراغی، تادنا، سیم کی وردی ہوتی ہے تتھکٹھن سمیہ میں بھی اس کا من اپنے کرتاوے سے ویچلت نہیں ہوتا اسے سواتر سردی اور ویجے کی پرابتی ہوتی ہے بات کریں گے کہ ماتا کی برمچالی روپ کی پوجن کیسے کیا جائے ان کے کونسے منتروں کا جاپ کیا جائے ساتھ ہی انہیں کیا بھو لگا جائے اس ویڈی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویشٹ کریں گے کہ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں گھنٹے کا بٹن بھی افشید آلے تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈے کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ساتھ میں برمچالی ماتا کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے نوراتری کے دوسرے دن ماں کے برمچالی روپ کی پوجن دوسرے دن کی جاتی ہے ماں برمچالی کو تب چالی اپڑنا اوما کے نام سے بھی جانے جاتا ہے دیوی برمچالی کے پوجن کرتے سمیں سب سے پہلے ہاتھوں میں ایک فول لے کر ماتا کا دھیان کریں پھر ماتا کو پنچاملی سے سنان کروائے پھر الگ الگ طرح کے فول ارپیت کریں اچھت کم کم سندل کا تلق کریں دیوی ماں کو سفید اور سگندت فول چڑھائیں کمل کا پرسو ماتا کو اتنتی ہی پریہ ہے اس کے بعد ماتا کو چینی کا بھوگ لگانا چاہیے کیونکہ ماں کو سکر کا بھوگ اتنتی ہی پریہ ہے اور برامن کو بھی چینی کا ہی دان کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن نوراترے کے چینی کا دان کرنے سے منوش دیرگایو بنتا ہے اور وہ اپنے چھیتر میں ہر طرح سے سفلتا پرابت کرتا ہے اور اس کے جیون میں کبھی کوئی سمجھے نہیں آتی ہے اس طرح ماتا کا ان سکروں کا بھوگ لگا ہے اس کے بعد اوم اینگ ہرنگ کلنگ بھرمچالنی یہ نما منتر کا جاب کرے ایک سو آٹھ وان ویسے آپ اپنے صدہ کے انصار ایک تین پانچ ایک گیارہ مالا کا جاب کر سکتے ہیں پھر اسی منتر کا آپ کو ہون کرنا چاہیے نوراترے کے دنوں میں ہون آپ کو جرور کرنا چاہیے اور پھر پورے دن ماتا کے جنڈوں میں دھیان رکھ کے اپنا سارے کرتوے کو پالن کرنا چاہیے اس طرح نوراترے کے ورد میں پالن کیا جائے تو دیوی ماتا ہم سے جلدی پرسن ہوتی ہے اور ہماری ہر منخابنہ پون کرتی ہیں دوستو ماتا برمہ چارنے کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں